اس وقت کی سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کینیڈا بریڈ فورڈ سے جماعت احمدیہ کا دیانیہ کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے دو ہزار پچیس کا جلسہ سالانہ اب وہ نہیں کر سکتے جی ہے بلکل شاہی سنا آپ نے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ خبر یہ سامنے آئی ہے سٹی کانسل بریڈ فورڈ نے ریجیکٹ کر دی ہے اپلیکیشن ووٹنگ ہوئی یہ آپ کے سامنے آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں کانسل کا اجلاس چل رہا ہے اور ووٹنگ ہوئی اور جس میں ووٹ آؤٹ کر دیا گیا جماعت احمدیہ کی اس ریکویسٹ کو دو ہزار پچیس میں جلسہ کرنے کی ریکویسٹ کو خارج کر دیا گیا اب جلسہ نہیں کر پائیں گے یہ خبر ہے ابھی تک کیسی کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کینیڈا سے ہی جناب محترم آصف ندیم صاحب وہ خود بھی احمدی رہ چکے ہیں ان سے جانتے ہیں آصف صاحب اسلام علیکم آپ نے صحیح سنا کہ جو بریک فرڈ میں جو اگلے سال کا جلسہ ہونا ہے اس کے بارے میں کانسل نے منا کر دیا ہے میں آپ کو تھوڑی سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب میاں مصرور صاحب یہاں آئے تھے کینیڈا میں انہوں نے ایک دو دفعہ جلسے اٹینڈ کیے ہیں اس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ خرچے وغیرہ بہت ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ان خرچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ یہاں پر اور اپنا لینڈ لیں اور اس لینڈ کے اوپر جو ہے یہ کنونشن کریں جیسا کہ جماعت کی رواج ہے ریت ہے اور انہوں نے ایک لینڈ لیا تھا بریڈ فرڈ میں جو کہ نورت آف میپل انٹیریو ہے جہاں پر یہ زمین پہ مجھے یاد ہے کہ دوزار ساتھ یا آٹھ کی بات ہے جب میں اور میری فیملی وہاں گئے تھے تو اس میں یہ ہے کہ ہم واک وغیرہ کر کے آئے تھے وہاں پہ کافی بڑا لینڈ انہوں نے لیا ہے لیکن وہ ایگری کلچر لینڈ ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے کنونشن ایکچولی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے نہیں تھی لیکن بریڈ فرڈ نے اس سال جلسہ کرنے کی ان کو اجازت دے دی تھی اور جب انہوں نے بریڈ فرڈ کی کمیونیٹی میں دیکھا کہ یہ جلسہ منقرد ہوا ہے ٹرافک جیمز ہوئے ہیں بہت زیادہ ان کو مشکلات پیش آئیں یہ کنسرن پیدا ہوئے کہ اگر کوئی میڈیکل امرجنسی ہوئی یا کوئی فائر امرجنسی ہوئی تو وہ کیا ہوگا لوگ کیسے وہاں پر امرجنسی وہیکلز کیسے پہنچیں گے تو انہوں نے کانسل میں جب اپلائی کیا اگلے سال کے جلسے کے لیے تو وہ پوری نو میمبرز کی کانسل میں سے پانچ میمبرز نے اس کو ووٹ آؤٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اگلے سال جلسہ نہیں کر سکتے یہاں پر یہ خبر ہے میں ساتھ تشریف رہتے ہیں مردہ اکرم شاہب ان کا بھی اپنا ایک یونیک پرسپیکٹیو اس کے اوپر ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ اس کے اوپر احمدیہ معاملات کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں مقتن فقتن مردہ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں جیسا کہ پاکستان میں اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے قانون کچھ کرنے کو کہتا ہے تو بہت مضاحمت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے احمدیہ جماعت کے جو لیڈر ہیں مردہ مسرور صاحب ان کی طرف سے پاکستان کو برا بھلا کہا جاتا ہے اب کینیڈا میں جب یہ ہوا ہے اور ایک میرے خیال سے بڑے فیر اناف طریقے سے جمہوری طریقے سے ووٹ آؤٹ کیا گیا اس چیز کو کیا اس کے اوپر بھی آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھی اسی طرح سے شور کیا جائے گا کینیڈا کو بھی بدوائیں دینا شروع کر دے گی جماعت جس طرح پاکستان کو دیتے ہیں جی اپنا اس پہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ وہ بدوائیں صرف ان کی مسلمانوں کے لیے ہیں اور مسلمان ممالک کے لیے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی اور کو بدوائیں دی ہوں آپ مردہ صاحب کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں جتنی بھی لانتان کی گئی ہے ان میں سے 90 فیصد سے زیادہ وہ مسلمانوں کو کی گئی ہے نہیں کرے گی کے لیے کہ ہی کینیڈا ہے ہی یہ ہےی تو중ی چاہتے ہیں اس کے لیے heedیوں کے لئے ہوگی کہ کنیڈا کے لیے ہیں یا کوشید Егоر چاہتے ہیں قسمہ اسلام میں نے میڈے ہوتا ہے اس کی قسماننے کا اکتہارات ہے پلاسٹک کا خلیفہ یا بھئی خلیفہ اسی٪ہ حصولavalLD تو یہ حال ہے جی بلکل درست فرما رہے ہیں آپ اور میرا تو ہمیشہ اس پہ یہی ٹیک ہوتا ہے کہ آپ جس بھی کنٹری میں رہے ہیں اس کے قانون کا احترام کریں میں کہتا ہوں اچھا ہے اگر اس کے اوپر احمدی احترام کرتے ہیں اور چھپ کر جاتے ہیں اچھی بات ہے لیکن یہی اچھائی انہیں پاکستان کے بارے میں بھی دکھانی چاہیے جہاں پہ بہت سا احمدی موجود ہیں اور جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور انہیں قانون کے خلاف اکساتے ہیں پھر قانون توڑنے کے لیے جو چیز آئین پاکستان کے اندر منع ہے وہ سارے معاملات کرنے کے لیے جب انہیں اکساتے ہیں پھر فساد کی طرف بات جاتی ہے میرے خیال سے ان کو یہا بھی حیات کرنا چاہیے ویسے ہی احترام کرنا چاہیے جس طرح کسی بھی اور کنٹری کے اندر یہ قانون کا احترام کرتے ہیں وہاں کی سوسائٹی کا احترام کرتے ہیں اور میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ہوا ہے اگر پبلک کو اس سے پریشانی ہو رہی تھی ٹریفک میں جس طرح آسف صاحب نے بتایا ہے ٹریفک کی روانی میں خلل آتا تھا تو بہت بالکل اچھا کیا ہے انہوں نے آسف صاحب میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں کیا یہ possible ہے ایسا کہ کسی اور جگہ پہ ان کو کوئی جگہ مل جائے یا کہیں اور پہ جلسہ کرنے کی کوئی اجازت کا کوئی سین بن سکتا ہے ایسا کوئی possibility ہے اس کی بلکل possibility ہے یہ لوگ لے سکتے ہیں لیکن بات یہی ہے کہ جہاں پہ بھی جائیں گے وہاں کی کونسل وقتی طور پر اجازت دے دے گی لیکن ان دی اینڈ ان کو یہی پریشانی ہوگی ویسے بریٹ فورڈ میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر بھی convention center ہے آپ یہاں کے convention center میں کر لیں لیکن اس میں مصلاح جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ جو حضور نے جو کہا ہے اس کا کیسے وہ ہو سکے گا جس کو کہتا ہے نا پالن کیسے ہوگا ایک اور خبر جو ہے نا وہ کل کے الفصل میں جو ہے نا وہ چھپی ہے بڑا عظیم الشان جو ہے نا وہ جماعت احمدیا گیانہ کا جو ہے نا وہ چالیسوں جلسہ ہوا ہے سالانہ دوزار چوبیس کا اس کی رپورٹ انہوں نے پیش کی گئی ہے اور اس جلسے کا عنوان تھا کہ تیسری جنگ عظیم اور اس سے بچاؤ کے طریقے یہ دیکھ لیں جنا پر ورلڈ وار تھی جو جلسہ تھا یہ تیسری جنگ عظیم اور اس سے بچاؤ کے طریقے کل ایک سو پینٹیس احباب کی شمولیت ٹھیک ہے اور یہ ایک سو پینٹیس احباب آپ کو یہ دیکھیں سکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں اور وہ سامنے سٹیج لگا ہوا ہے یہ سٹیج پر آئے اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے جناب وہ جو میں نے ابھی پڑا تھا یہ اس کا مرکزی اپنا موضوع تھا جس میں جو ہے نب وہ بہت دور دراز سے جو ہے نب وہ مہمانوں نے شرکت کی جن میں انڈین ہائی کمیشن سے سیکریٹری بھی تھے اور پادری وینڈل جفری صاحب بھی تھے پندر اوبراج نائن صاحب بھی تھے جو میر ہیں جارج ٹاؤن کے انہوں نے بھی اور وہ کہتے ہیں کہ لندن اور یہ گالبن بربیز کے علاقے شامل ہیں اور نسی این ٹی وی کی طرف سے جلسہ سالانہ میں شامل ہوئے ہیں اور انہوں نے جلسہ کی قبر شاید کی اور جو ان کے ساپکا میر تھے انہوں نے بھی اپنے فیس بک پیج پر اس قبر شاید کیا اور جو رپورٹر ہیں مقصود احمد منصور صاحب الفضل انٹرنیشنل کی نمائندہ ہیں وہ کہہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے جلسہ بہت کامیاب رہا اور آخری ٹیچ میں دینے لگا ہوں بھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کنازری ایک سو پینتیس تک پہنچ گئے کیا بات ہے جناب ایک سو پینتیس بہت زیادہ تعداد نہیں بتا دیا آپ نے بہرحال مرزہ صاحب اس کے اوپر نا جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ورلڈ وار تھری کا انہوں نے ایک ڈھنڈورہ پیٹا ہوا ہے ہر جگہ پہ مسرور صاحب یہ بات کرتے رہتے ہیں اور یہ نجانے کب سے کر رہے ہیں جی خجوریں جمع کر لیں تو بنکرز میں چھپ جائیں تو یہ کر دیں تو وہ کر دیں ایک ہوتا ہے کہ کچھ نظر آ رہا ہو اور اس سے آپ دنیا کو ڈرہ رہے ہوں یا اس کی امپلیکیشنز بتا رہے ہوں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ دعائیں کر رہے ہوں بیٹھ کے کہ ایسا کچھ ہو جائے اور ہمارے صلیفہ صاحب کی بات سچ ثابت ہو جائے اب ان کو چونکہ موقع مل گیا ہے حالیہ جو حالات ہوئے ہیں لیبنان اور ایران اور اسرائیل کے درمیان اس کو دیکھتے ہوئے مسرور صاحب کو ایک اچھا موقع ملا کہ جی ہو سکتا ہے ہماری بات کو ساتھ کی ہو جائے یہ کسی طرح بات نکل پڑے اور اس میں بیچ میں کس طرح سے اپنی پیشنگوئیوں کو سچا ثابت کیا جا سکتا ہے اور جناب صداقت خلافت اور صداقت مسیح مہود وغیرہ یہ کر کر آکے اپنا منجن بیچا جا سکتا ہے اس کا میرے خیال میں ایک بڑا بہترین ان کو ایک موقع نظر آیا ہے اور وہ اس کا کیوں نہ فائدہ اٹھائیں اس کا وہ پورا پورا فائدہ یہ اپنا جب سے دنیا کی آبادی یعنی شروع سے بڑھنا شروع ہوئی ہے بلکہ ابتدائے یہ حابیل اور قابیل سے ہی جو ہے نا وہ لڑائیاں تو شروع ہو گئی تھی تو کوئی بھی دنیا کا خیطہ اس وقت ایسا نہیں ہے جہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ جھڑپ جو ہے نا وہ نہ چل رہی ہو چاہے وہ ملکوں کے ماں بہن ہو چاہے وہ قوموں کے ماں بہن ہو تو وہ پیش ہوئی تو کی جا سکتے ہیں نا کسی کسی طور پر بھی کہ جناب آئیں گی اس طرح زلزلوں کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ روز کھین کھین چھوٹا موٹا جو آئے رہتا ہے اور وہ آر وقت ہوتی جاتی ہے وہ بس جب زیادہ شیدت کا آتا ہے تو اس وقت خبر آجاتی ہے تو یہ دو چیزیں ان کو اپنا مردو صاحب نے اپنا نشاننا ہے اور جانشین ہے ان کے تو یہ ان کی مجبوری ہے یعنی مسرور صاحب کو تو قوام متدہ میں جو مبسر ہیں جو انہوں نے صرف تفسرہ کرنا ہوتا ہے یا جو وہاں پہ اخباری ان کے رپورٹر ہیں میرا خیال ہے کہ جماعت کا تو کوئی نمائندہ صرف اس کی اتنی ہے سی اے سے بھی نہیں جاتا ہوگا کہ وہ اقوام متدہ کے اجلاس کی باقیدہ اپنا رپورٹنگ کر سکے تو یہ ورلڈ وار جو ہے نا تھری اس کو روکنے کے لیے اور اس سے بچاؤ کے لیے جناب آہ وہ یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ آپ کون میں خام خواہ جی بلکل ورلڈ وار تھری میں بھائی آپ کا کام کیا ہے نہ آپ کے پاس کوئی حکومت ہے نہ آپ کا کوئی استیار ہے نہ آپ کی کوئی بات مانتا ہے آپ کو تو ایک چھوٹے سے جلسہ جلسی کرنے کی اجازت تک نہیں مل رہی ہے اور آپ ورلڈ وار تھری کروائیں گے یا رکوائیں گے یہ عجیب دیوانے کے خواب ہیں اصل میں اس کو کہتے ہیں ریلیونٹ رہنا خبروں کے اندر رہنا وہ ہمارے پاکستان میں جس طرح وہ ایک بڑا چلا کرتا تھا وہ کوئی ایکٹرس ہوا کرتی تھی پتہ نہیں میرا کے کیا نام تھا اس کا تو وہ نا آئے ہر تیسرے چوتھے دن نا کوئی پھٹی سی دی انگلیش پول کے شوشہ چھوڑ دیتی تھی تاکہ میں خبروں میں زندہ رہوں بات ہوتی رہے کہ یہ زندہ ہے یہ ہے ابھی دھرتی پہ تو مسرور صاحب کی یہ مجبوری ہے کہ اپنی ریلیونس بنائے رکھنا دنیا کے اندر کوئی بھی ٹرنڈنگ ٹاپک چل رہا ہو نا تو اس میں آج کل کے سو کالڈ انفلوینسرز اور یہ ڈیلی ویلوگرز کی طرح اپنی ٹانگ کو سا پاکستان آئے ہیں تو ہر اچھا لفنگا جو اپنی فیملی کو دکھا دکھا کے ویوز کمارا ہوتا تھا ٹھیک ہے جی وہ بھی مو ٹھا کے چل پڑا جی بگ فین میری تو زندگی آپ نے بدل دی بھائی کیا خاک زندگی بدلی ہے سارا دن ناچتے رہتے ہو اور بہن بیٹیوں کو دکھا کے پیسے کماتے ہو اور کوئی ٹرنڈنگ ٹاپک یا کوئی شخصیت مل گئی تو اس سے جبھی ڈال کے تو فوٹو بنا لی بلکل ڈٹو مسرور صاحب کا یہ حال ہے کہ بس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھو لو بیرال ناظرین آج کے لیے اتنا ہی